اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیری اسلام کے پیارے دوستو میرے بھائیوں میری بہنوں ماہ رجب کا پہلا جمعہ ختم ہو چکا ہے یہ رجب کا پہلا جمعہ تھا اور میرے بھائیوں خوش نصیب تھے وہ لوگ جنہوں نے اس دن میں اللہ کے سامنے رو رو کر دعائیں مانگی ہوں گی اور اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اور اللہ سے دعائیں مانگی ہوں گی کیونکہ میرے بھائیوں میری بہنوں انسان اگر اپنے اوپر غور کرے تو پھر اللہ پاک نے اس انسان کو اتنی نعمتیں دی ہے اگر وہ ایک نعمت کو بھی لے لیتا ہے تو اس کا بھی ہم شکر ادا نہیں کر سکتے اس کی اگر ہم نے ریسرچ کرنی ہے ہم نے اگر غور کرنا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم چلے جائے کسی شہر میں ڈائلائسس سینٹر کے اندر جہاں پر گردے واش ہو رہے ہوتے ہیں اور ان سے پوچھا جائے کہ بھائی آپ کا کتنا خرچہ ہوتا ہے پر مند اور جو جہان سے وہ جو ڈائلائسس کرتے ہیں جو پائپ وغیرہ لگاتے ہیں اس پر کتنا خرچہ آتا ہے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا میرے بھائیوں میری بہنوں کہ تقریباً ساٹھ سے ستر ہزار روپے جو ہے نا وہ ایک دن کا خرچہ ہوتا ہے اس کی وجہ کیا ہے صرف ایک گردے کی خرابی ہے جو گردے کا کام ہے وہ کام رک گیا ہے اب وہ کام مشین کر رہی ہے تو وہ اب ساٹھ ستر ہزار روپے پر مند اگر وہ دے رہا ہے تو پھر وہ کب تک دے گا میرے بھائیوں میرے بہنوں کچھ دنوں کے بعد اس کے پاس پیسے ختم ہو جانے ہے میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جب بڑے بڑے گھروں میں رہنے والے عالی شان بنگلوں میں رہنے والے تو جب ان کو یہ بیماری لگی ان کے گردے ختم ہوئے تو ان کے پہلے پیسے ختم ہوئے پھر گرد سیل ہو گئے اور پھر گاڑیاں چلی گئی اور بس سب کچھ اسی طرح ختم ہو گیا تو اس کی وجہ کیا تھی کہ صرف گردہ ختم ہو گیا تو میرے بھائیوں میرے بہنوں اندازہ لگا لو کہ میرے رب کی کتنی بڑی نعمت ہے میرا رب تو ہم سے پیسے نہیں لے رہا گردے ہمارے ٹھیک ہے ہماری زندگی کتنی ہو چکی ہے عمر کتنی ہو چکی ہے چالیس سال پچاس سال ستر سال اسی سال نوے سال لیکن آج تک ہم نے پیسے دیے ہے اپنے رب کو نہیں دیے تو میرے بھائیوں میرے بہنوں اگر ہم ایک گردے کی اہمیت کو سمجھ لے اللہ کی قسم پھر ساری زندگی ہم سجدے میں گر کر اللہ کا شکر ادا کرتے رہے وہ بھی کم پڑ جائے گا اسی طرح میرے بھائیوں میرے بہنوں آپ جگر کا لے لے جن لوگوں کا جو سینہ ہے ختم ہو جاتا ہے جگر ختم ہو جاتا ہے لیور ٹرانس پلانٹ اکثر لوگ کراتے ہیں آپ دیکھ لیں ان کو کہ یہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے ایک ایک انسان کے جو اجزاء ہے وہ اس کی قیمت انسان پوری نہیں کر سکتا یہ سب کچھ میرے اللہ کی آتا ہے تو اس رب نے جو اتنا ہمیں دیا ہوا ہے اتنا ہمیں نوازہ ہے اتنا خوبصورت جسم ہمیں دیا اس کے اندر خوبصورت ایک نظام جاری کیا میرے لئے اور آپ کے لئے نعمتیں بنائی کھانے کے لئے جگر کے لئے یہ اچھا ہے گردوں کے لئے یہ اچھا ہے میدے کے لئے یہ اچھا ہے آنکھوں کے لئے یہ اچھا ہے ہماری جسم کو فائدہ دینے والی چیزیں اللہ نے پیدا فرمائی جو نیچرل غزہ ہے نیچرل جو چیزیں ہیں جو امرود ہے مالٹا ہے سیب ہے کیلہ ہے آپ اسی طرح کوئی بھی چیز لے لے اگر آپ وہ استعمال کرتے رہے تو اس میں میرے بھائیوں میرے بہنوں اللہ نے ہر وہ چیز رکھ دی ہے جو کہ ہمارے جسم کے لئے بہت ضروری ہے ہمارے گردوں کے لئے ہمارے جگر کے لئے ہمارے ہڈیوں کے لئے ہمارے آنکھوں کے لئے ہمارے دماغ کے لئے اور ہمارے وجود کے ایک ایک جز کے لئے وہ چیزیں ضروری ہیں میرے بھائیوں میرے بہنوں اور اس کا علاج ہمارے اس وجود کا جو علاج ہے اللہ نے ان نعمتوں کے اندر رکھ دیا ہے اور اگر ہم اس کے اوپر غور کریں تو اللہ کی قسم ایک جو نعمت ہے میرے بھائیوں میرے بہنوں ہم اس کا شکر کبھی بھی ادا نہیں کر سکیں اور اگر ہم قرآن کا متعلیہ کرے تو میرا رب کتنی جگہوں پر یہ بیان فرماتے ہیں بے شمار جگہ پر ہے میرا رب ہمیں یہ کہتا ہے کہ اے انسان فکر کرو اور عقل سے کام لو اور سوچو تو سہی لیکن میرے بھائیوں میرے بہنوں ہم کیا کر رہے ہیں ہم اللہ کی نعمتیں تو کھاتے رہتے ہیں پیتے رہتے ہیں مگر کبھی ہم نے کیا غور کیا ہے کہ ہم نے اللہ کے ساتھ آج ہم نے اللہ کی کتنی کبریائی بیان کی ہے آج ہم نے اللہ کے سامنے کتنا ہاتھ اٹھایا ہے آج ہم نے کتنی نمازیں پڑھی ہے اور آج ہم نے کتنا صدقہ کیا ہے کبھی سوچا ہے میرے بھائیوں میرے بہنوں نہیں سوچا اور اگر آپ اپنے آپ سے دشمنی کر رہے ہو تو پھر میرے بھائیوں میرے بہنوں آپ نے تو قبر میں جانا ہے آپ کا حساب ہوگا یہ ناممکن ہے کہ آپ کا حساب نہ ہو اور آپ بچ جائے آپ نے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہی ہونا ہے اللہ کے سامنے آپ نے بالکل کھڑے ہونا ہے تو پھر میرے بھائیوں میرے بہنوں اللہ کی ایک ایک جو نعمت ہے جو ہمیں اس دنیا میں ملی ہے اس کا اگر ہم شکر ادا نہیں کر رہے ہم اللہ کی نعمت کھانے کے باوجود ناشکری کر رہے ہیں اور اللہ کے حکم کو ہم نہیں مان رہے اور اللہ نے جو آخری نبی ہمیں دیا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہم ان کی پیاری باتوں پر عمل نہیں کر رہے ہم جھوٹ بولتے ہیں ظلم کرتے ہیں زنا کرتے ہیں بدنظری کرتے ہیں شراب پیتے ہیں نمازیں قضا کرتے ہیں تو پھر کیا ہم چھوٹ جائیں گے میرا رب تو وہ ہے جو انصاف کرنے والا ہے وہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا میرا رب بالکل انصاف کرے گا اور پورا پورا انصاف کرے گا ذرے ذرے کا حساب دینا ہے ہمیں ایک سانس کا ہمیں حساب دینا ہے تو میرے بھائیوں میری بہنوں یہ وہ باتیں ہیں جو جا بجا ہوتی رہیں گی اب آتے ہیں ہم آج کے اپنے اصل موضوع کی طرف یہ جو رجب کا مہینہ ہے یہ اللہ کا مہینہ ہے میرے اللہ نے اس مہینے کو بنایا ہے اس مہینے کے اندر ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے مانگ لیں یہ جو موقع ہے میرے بھائیوں میری بہنوں اللہ کی قسم یہ کبھی کبھی آتے ہیں تو یہ جو اتوار کا دن ہے اللہ کی قسم یہ بڑا مقدس دن ہے اور اس دن میں آپ نے یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لینی ہے کہ اتوار کے دن نماز اثر کے بعد دو نمازیں اس سے آگے دو نمازیں پیچھے ہیں فجر اور زہر پہلے مغرب اور عشاباد میں یہ درمیانی نماز ہے اس کی بڑی اہمیت ہے آپ نے جب نماز سے فارغ ہو جانا ہے میرے بھائیوں میری بہنوں اسی مقام پر آپ نے بیٹھ جانا ہے کسی کونے میں بیٹھ جائے یا اس مسجد کے اندر ہی گھر کے اندر پڑھتے ہیں تو گھر میں بیٹھ جائے اپنے نبی پر تین مرتبہ درود پڑھنا ہے اس کے بعد یہ ایسے کلمات ہیں اللہ کے سات آسمانوں کا خاص خزانہ اس میں سے یہ اللہ نے اپنے نبی کو دیا ہے اور میرے نبی نے پڑھے میرے نبی فرماتے ہیں کہ جو انسان پڑھتا ہے ایک مرتبہ اللہ پاک اس کی ننانوے حاجات پوری کرتا ہے سب سے جو کم ترین حاجت ہیں میرے بھائیوں میرے بہنوں وہ رنج اور غم ہے پریشانی اور دکھوں کو اللہ پاک آپ سے دور کر دے گا اس سے بڑی بڑی حاجات اللہ پاک آپ کی پورا فرما دے گا آپ نے اس کو گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے اور تین مرتبہ درود شریف پڑھ کر آپ نے اللہ سے دعا مانگنی ہے اللہ رب العزت آپ کا نصیب بدل دے گا میرے بھائیوں میرے بہنوں قسمت آپ کی بدل جائے گی آپ کا تقدیر بدل جائے گا اس کو پہچان لو اس کے اوپر غور کرو اللہ کو پہچانو اللہ کے نبی کو پہچانو آپ کو اللہ نے دنیا میں بھیجا ہی اسی لیے ہے اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے میرے بھائیوں میرے بہنوں باقی جو معاملات ہیں دنیا کے وہ ہماری ایک معمولی ضروریات ہے چند مادی دنیا ہے مادی اسباب ہے مادی وسائل ہے سب ایک دن ختم ہو جانا ہے اور جو کاروبار ہے وہ بھی ہمارے مرنے کے بعد ختم ہو جائے گا ہم سے چھین لیا جائے گا جو ہمارے پیسے ہے بینک بیلنس ہے جو ہماری جو جن کاموں کو ہم ضروری سمجھتے ہیں جن کاموں کو ہم ضروری سمجھ کر اپنے جو فرض نماز ہے ان کو قضاء کر کے ہم ان کاموں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں تو میرے بھائیوں میری بہنوں یہ بڑے معمولی کام ہے ہمیں چاہیے کہ ہم ان کاموں سے بچ جائے اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے اور اپنی آخرت کی فکر میں لگ جائے کیونکہ میرے بھائیوں میری بہنوں آخرت کی جو زندگی ہے وہ ہمیشہ کی زندگی ہے دنیا کی زندگی اس کا کوئی پتہ نہیں کب کس گڑی بلاوا آ جائے کب میری زندگی اس دنیا میں کتنی باقی ہے مجھے نہیں پتا آپ کی زندگی اس دنیا میں کتنے لمحات کتنے دن آپ کے باقی ہے کتنے سال باقی ہے کسی کو کچھ نہیں پتا تو آج ہمارے پاس موقع ہے آج ہمارے پاس وقت ہے اللہ نے ہمیں ایک محلت دی ہے انسان کے اوپر جو سکارات کی جو کیفیت ہے وہ آنے سے پہلے میرے بھائیوں میری بہنوں سچے دل سے توبہ کر لو اور اللہ کو منالو اللہ سے دوستی لگا لو میرے بھائیوں میری بہنوں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں آپ اللہ سے دوستی لگا لے اور تڑپ کر اللہ سے مانگ لے انشاءاللہ پھر آپ کمنٹ سیکشن میں آپ خود مجھے بتائیں گے اس ویڈیو کے کہ آپ نے کیا دعا مانگی تھی اور اللہ نے کیسے آپ کو نوازا ہے